موسیقی 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 بلکل ناظرم جتنی بڑی مقدار میں اسلحہ برامت کیا گیا اور جتنی تعداد میں آئی ڈی برامت کیا گیا ایک بڑی واردات کو یہ انجام دے سکتے تھے جی بلکل جو ہے آپ جیسے کہ دس کلو آئی ڈیز جو ہے بہت بڑی جو ہے ایک جو ہے بڑی سازز کو جو ملٹنس کی سازز کو ناکام برکیا گیا اس سے پہلے بھی آپ کو بتائیں کہ کچھ تیر قبل جو ہے جو نصار جو ہے جو ملٹنس کو جنہوں نے حملہ کیا تھا وہاں تھا آرمی گاڑی پہ ہے اس کو اس کے گھر سے بھی جو ہے سکوٹی فورسز کو جو ہے بڑی مقدار میں جو ہے اسلحہ برامت اس کے بھائی کے گھر سے بھی تو اس کے گھر سے بھی برامت ہوا تھا گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے سکوٹی فورسز کا جو ہے ملٹنس کی تلاشی جاری تھی اور کل جو ہے خفیہ اطلاع ملنے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے رات کو جو ہے یہ اسلحہ برامت ہوا جی بلکل نازم علی جیسے کہ آپ نے بتا ہے کہ جی ٹوئنٹی سے پہلے اسے سکوٹی فورسز کی بڑی کامیابی مانا جائے گا بلکل جی ٹوئنٹی سے جو ہے قبل اسے بڑی کامیابی مانا گیا ہے کیونکہ جو ہے ایک تس کلو آئی ڈیز جو ہے ایک بڑی واردات کو جو ہے ملٹنس جو ہے انجام دے سکتے تھے جو انہوں نے ریکور کر کے جو سکوٹی فورسز نے ریکور کر کے ڈسٹرائی کیا ہے جی نازم علی کیا اس میں کوئی گرفتاری بھی ہوئی ہے کوئی آتنگوادی پولیس کے ہتھے بھی چڑھا ہے سکیئرٹی فورسز کی جی حریرہ ابھی تک جو ہے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے اور جو پولیس کے آلہ افیسل سونچ وہ اس بات پر ابھی کچھ بات نہیں کر رہے ہیں جب ان سے ہم نے بات کرنا تھا ہی تو کچھ بھی وہ نہیں کہہ رہے ہیں جی چلی بہت بہت شکریہ نازم ہمارے ساتھ اس خبر پر جوڑنے کے لئے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لئے تو جس طرح سے ہمارے صحیح ہوگی میڈر سے نازم علی بتا رہتے ہیں کہ سکیئرٹی فورسز کو جی ٹوئنٹی جلا سے پہلے بڑی کامیابی ملی ہے دہشتگردوں کے مشتبہ ٹھکانے کا پردہ فاش کیا گیا ہے تحصیل منکوٹ کے کس بلاری گاؤں کے محلہ کاغیان میں یہ ٹھکانہ تھا جہاں ایک چینیز پسٹل ہینڈ گر وارداد میں اسلاح اور گولہ بارود برامت کیا گیا ہے ایسے میں ایک بڑی واردات کو دہشتگرد انجام دے سکتے تھے تو جی ٹوئنٹی جلا سے پہلے اسے ایک بڑی کامیابی سیکیئرٹی فورسز کے لئے مانا جا سکتا ہے تو جی ٹوئنٹی سربراہی جلاس کے لئے حتمی حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے ڈل جھیل اور اس کے آس پاس مرین کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے یہ کمانڈوز ڈل جھیل میں موٹر بوٹس میں گشت کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہ تصویریں بھی آپ دیکھئے کہ ڈل جھیل کے اطراف مرین کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے پانی کے اندر کیونکہ یہاں پر شکارے اور بوٹس میں جو ٹوریسٹ ہوتے ہیں بڑی تعداد میں ایک طرح سے ٹہلنے کے لئے آتے ہیں اور ڈل جھیل کا لطف لیتے ہیں اور اسی وجہ سے ڈل جھیل کے اندر کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہ ہونے پائے کیونکہ یہی ایک مین پوائنٹ ہے جہاں پر بڑی تعداد میں جب جی ٹوئنٹی کا اجلاس ہوگا تو یہاں پر بڑی تعداد میں ٹوریسٹ بھی آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ڈیلیگیشنز ہیں جو فورن کے مہمان ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر آئیں گے تو ایسے میں ڈل جھیل کے باہر اور ڈل جھیل کے اندر بھی حفاظتی انتظامات سخت کر دئیے گئے ہیں ڈل جھیل کے اطراف مرین کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے چپے چپے پر سیکیورٹی فورسز کو تینات کیا گیا ہے جس طرح سے ہمارے نمائندے نے بتایا تھا کہ ڈل جھیل کے اندر بھی ان کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے جو بوٹس کے ذریعے پورے ڈل جھیل پر ایک طرح سے سیکیورٹی کا بندوبس کیا ہوئے ہیں اور چلیے سیدھے کیا کچھ گراؤنڈ سیرو پر ہم چلیں گے جہاں پر ہمارے سیوگی شبیر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شبیر کیونکہ ڈل جھیل کے آس پاس ہی جی ٹوئنٹی کا یہ پورا اجلاس ہونا ہے سرینگر اور گلمرگ اور جب سرینگر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر خاص طور سے ڈل جھیل کی بات ہوتی ہے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ ڈل جھیل سے خبر یہی آ رہی ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مارین کمانڈوز کو بھی یہاں پر تینات کیا گیا ہے مارین کمانڈوز کو کل ہی یہاں اتارا گیا تھا اس نے پورے جو یہاں پر مین وینیو ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے سکی آئی سی سی ہے بلکل ہمارے سامنے ڈل جھیل کی کنارے پہ سکی آئی سی سی یہ جو ہے یہاں پر مرکز یہی مرکز رہے گا جو کمیٹی کی میٹنگ ہے بائیس تاریخ کو جب وہ یہاں آئیں گے تو ڈل جھیل کے اسی پہ سامنے اگر آپ کو دکھا پائیں ایک دن پہلے دو دن پہلے میں وہاں پہ گیا تھا وہاں پہ ایک کروز ہے کروز پہ ایک کلچرل پروگرام ہوگا پہلے دن یہ کہا گیا ہے کہ بائیس تاریخ کو ایک کلچرل پروگرام ہوگا انٹریکشن ہوگی ڈسپلے ہوگا کشمیر کی جو بھی ثقافت ہے یہاں کا جو آٹ ہے یہاں کی جو واقعی چیزیں ہیں ان کو ڈسپلے کیا جائے گا اور پھر تئیس تاریخ کو یہی پہ اجلاس ہوگا یہ بلکل سامنے ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں حالانکہ سیکیورٹی یہاں پہ سیکیورٹی کے جو افراد ہے وہ او بیس نہیں ہے وہ سامنے ابھی نہیں ہے کیونکہ بارش کا بھی موسم ہے اور یہ جو اس طرح سیکیورٹی دی جا رہی ہے اوریرا یہ آپ کو بتانا چاہیں گے کچھ دن پہلے تک آپ کو بہت زیادہ سیکیورٹی یہاں پہ دکھائی دی رہی تھی صبح سویرے یہاں پہ باقایدہ دومینیشن ہوتی تھی لیکن اب اس کو تھوڑا سا سٹائل چینج کیا گیا ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی اس انداز سے دینی ہے کہ یہ لگے بھی نہ کہ کوئی ملٹرائزڈ ایریا ہے کہ ایسا کی کوئی خطرے کی بات ہے تو بہت زیادہ یہاں پہ سیکیورٹی کے افراد موجود ہیں تو بڑی مٹیکیولس پلاننگ ہے اس کی سیکیورٹی کی آج جون جون نزدیک ہوتا آ رہا ہے اجلاس آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو سیکیورٹی نظر نہیں آئے گی لیکن یہ پورا علاقہ پہلے ہی سیکیورٹ کیا گیا ہے میرین کمانڈوز کل شام کو ہم نے گشت کرتے ہوئے دیکھیں جو اطلاع یہ ہے کہ آج ہی شاید یہ این ایس جی کے حوالے کیا جائے گا جو وینیو ہے این ایس جی وہاں پہ باقایدہ تائنات ہوگی ابھی تک جو جمعہ کشمیر پولیس کی سیکیورٹی ونگ ہے وہ اس کے سیکیورٹ کیے ہوئے تھے جو راستے اندر جانے کے ہیں وہ پوری طرح سیل ہیں اور پانی کے جو راستے تھے جو پانی کے راستے سے ہم پچھلی بار گئے تھے اب مرین کمانڈوز ہے باقایدہ وہاں اس سائیڈ میں مرین کمانڈوز گشت کریں باقایدہ کی کوئی اس علاقے سے کیونکہ یہ جیل بڑی جیل ہے اس کے ساتھ ایک اور جیل جڑی ہوئی ہے وہاں سے کوئی کسی طرح کی کوئی خدشہ جو سیکیورٹی کے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے مرین کمانڈوز ہوں گے این ایس جی یہاں پہ ہوگی تو ایک طرح سے اس کو پہلے ہی سیکیورٹ کیا جا چکا ہے جو سرنگر کا باقی کا علاقہ ہے وہاں پہ روز دن میں تقریباً دو بار جہاں جہاں پہ لگتے ہیں سکیننگ ہوتی ہے باقایدہ کئی رنڈم تلاشیاں ہوتی ہیں ڈومیننس ہے ڈومینیشن بنائی جاتی ہے سیکیورٹی آف آج کے ذریعے سے گشت کر کے تاکہ جو بھی سیکیورٹی کے خرچات ہیں ایک بہت بڑا موقع ہے ہسٹورک ہے ایک طریقے سے اس کے بہت سارے ریپرکشنز ہیں چاہے تھری سیونٹی کے بعد پہلا ایسا اجلاس ہے یہ تو ویسے ہسٹری میں پہلا ایسا اجلاس ہے جو یہاں پہ جمعہ کشمیر میں ہوگا انڈیا میں بھی پہلی بار ہوگا ہے کیونکہ جی ٹوینٹی کی سربراہی انڈیا کو پہلی بار ملی ہے تو یہ ہسٹورک موقع پورے ملک کے لیے اور جمعہ کشمیر کے لیے خاص طور پر یہاں پہ سیکیورٹی اس لیے زیادہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے کئی سارے خرچات ہیں سیکیورٹی کے کنفلکٹ ایریا ہے پاکستان کی کوشش ہے چائنہ نے بھی ایک طریقے سے اپنی کوششیں شروع کر دیئے تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں سیکیورٹی ایک اہم مدہ بن جاتا ہے لیکن خالی سیکیورٹی نہیں ہے یہ ایک طریقے سے گارمنٹ اس کو یہاں ایک سیلیبریشن کے طور پر کوشش کی گئی ہے اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے دریکٹر سے میری جب بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کوشش ہوگی کہ جمہور کشمیر کی ہر چیز پوری دنیا تک پہنچے اس کو کوشش کریں گے ایکزیبیٹ کرنے کی اور یہ بھی ایک موقع ہے بلکل شبیر جب ہم ڈل کی بات کرتے ہیں تو ڈل میں بہت سے شکارے ہوتے ہیں اور بہت سے بورٹس ہوتے ہیں جس پہ جو باہر کے مہمان ہوتے ہیں وہ اس کا ایک طرح سے لطف لیتے ہیں تو بڑی تعداد میں ٹوریسٹ بھی ان شکاروں پر رہتے ہیں ایسے میں سیکیورٹی میں ڈل جھل کے اندر بھی کہیں چوک نہ ہونے پائے اسی وجہ سے ڈل کے اندر بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے بلکل میں نے ایک تو آپ کو یہ کہا کہ مرین کمانڈوز ہیں ویسے بھی سی آر پی ایف کی یہاں پہ گشتیاں اندر ایک باقیدہ کیمپ ہے اس کی بورٹس رہتی ہیں اس کی علاوہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ٹوریسٹ ہے ٹوریسٹ کو بھی ڈسٹرپ آپ نہیں کر سکتے بڑی تعداد میں ٹوریسٹ یہاں پہ ہیں اندر ہاؤس بورٹس ہیں ڈل کے اندر کافی ہاؤس بورٹس ہیں آٹھ سو کے قریب تو وہاں پہ اب کیا یہ جا رہا ہے ویسے عام طور پہ بھی یہ کیا جا رہا تھا کہ ان کا خیال رکھے گی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے لیکن ٹوریسٹ اتنی بڑی تعداد میں تھے تو اس کا خیال رکھنے کے لیے باقیدہ جو ہاؤس بورٹ مالکان ہیں ان سے باقیدہ کہا جاتا ہے کہ کون سا گیسٹ آئے گا اس کی باقیدہ اطلاع دیں آدھار کارڈ کے ذریعے اس کی چیک کریں تو یہ ایک طریقہ ہے اور دوسرا جو یہاں پہ سیکیورٹی گریڈ ہے اس نے پہلے ہی انشور کیا ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے کشتی چلانے والے ہوں چاہے ہاؤس بورٹ اونرز ہوں چاہے باقی لوگ جو ٹوریزم کے ساتھ وابستہ ہیں یہاں ڈل میں شالیموار گارڈن میں کیونکہ یہاں مگل گارڈن بھی شالیموار گارڈن آس پاس ہے ٹولیپ گارڈن بھی تھوڑی سی دوری پہ ہے اس کے ساتھ میں بھٹنیکل گارڈن ہے بہت بڑے سیاہات ہیں بڑی تعداد میں سیاہات ہیں تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو روپ ان کیا گیا ہے تاکہ وہ سیکیورٹی میں بھی ہیلپ کریں اور جو باقی چیزیں اس کی ہیں اس میں بھی ہیلپ کریں تو ایک طریقے سے سیکیورٹی اس انداز سے دی گئی ہے کہ ٹوریسٹ بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور ساتھ میں یہ چونکہ ٹوریزم سنٹرڈ ہے کمیٹی کی میٹنگ ہی ٹوریزم کو لے کے ہے تو ٹوریزم کو ڈسٹرب کر کے ایسی کوئی چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بہت ایک طریقے سے ہم ابھی تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مٹیکلسلی سیکیورٹی کو پلان کیا گیا ہے اور ایک ایسے طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی نہ لگے کہ کوئی ملٹرائز ایریا ہے یا کسی طریقے سے ٹوریزم کو ڈسٹرب نہ ہوں ملکل شبیر ڈل جیسا کہ آپ نے تصویریں دکھائیں کہ ڈل کے اندر تو مرین کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے بڑی تعداد میں سیکیورٹی وہاں پر رہے گی ہی اور ہاؤس بورڈز اور جو شکارے ہیں وہاں پر بھی ایک طرح سے سیکیورٹی کا بندوبس کیا گیا ہے لیکن ڈل سے لگا ہوا جو روڈ ہے یہ سب سے اہم شہرہ اسے مانا جاتا ہے اور اس روڈ پر بھی سیکیورٹی کے کس طرح سے انتظامات کیے گئے ہیں ڈل کے جو بلکل سٹا ہوا روڈ ہے یہ فور شو روڈ ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے فور شو روڈ یہاں پر آپ کو مومنٹ بلکل نورمل لگے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سیکیور نہیں ہے کیونکہ اس روڈ پر دھل میں کئی بار گشت ہوتی ہیں بلکل اس کے آگے سے ہم بھی پسند نہیں کرنا چاہیں گے جانا کیونکہ یہ سیکیور ایریا ہے لیکن جو سڑک ہے وہ ٹوریزم کے لیے بلکل ٹوریسٹوں کے لیے بلکل کھولی ہے اس کو بند نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اسے ایک سندش جو ہے ایک پیغام جو ہے وہ غلط جاتا عام طور پر اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید اس راستے کو ایک یا دو دن کے بعد سیل کیا جاتا لیکن فلحال اسی ہماری اطلاعات نہیں ہے لیکن کیا یہ جائے گا کہ یہاں سے آگے جو علاقے ہیں ان کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اس موقع پہ یہ ہماری اطلاعات ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو اس کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور فور شو روڈ کے اس طرف وہ درگا سیاہ ہوتے ہوئے لوگ وہاں سے جائیں گے تاکہ یہاں کوئی ڈسٹربنس سیکیورٹی میں نہ ہو اور جو کاروان وغیرہ آئیں گے کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پہ اور بھی لوگ ہوں گے کلچرل ٹروپس ہوں گے ان کے لیے بھی اور جو ڈالگیٹ کا علاقہ ہے اس کو تھوڑے ان دنوں میں یعنی اکیس اور بائیس کے اکیس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ ایک طریقے سے ٹرافک کو منیج کیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ بلکل بند کیا جائے یا روڈ کو بند کیا جائے ڈال کے جو دوسری طرف ہے اگر ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے دوسرا وہ حضرت بل کا روڈ جو جاتا ہے وہ بہت دور ہے اور اس کے بیچ میں بستیاں ہیں اور بستیوں کے بلکل آگے یہاں سیار پیٹ کیمپ ہیں مرین کمانڈوز ہیں چاروں طرف یہ ڈال جیل ہے ڈال جیل کے پرے نگین جیل ہے وہاں پہ بھی سیکیورٹی رہتی ہے تو ایک طریقے سے ایک تو وینیو کو سیکیور کرنا ہے وینیو کو بہت ضروری سیکیور کرنا ہے اور پھر جس راستے سے یہ لوگ آئیں گے باہر سے جو لوگ آئیں گے جس راستے سے جو آئیں گے وہ راستہ سیکیور کیا گیا ہے اور شہر میں کوئی دوسرے علاقے میں کوئی ایسی واردات نہ کرے کیونکہ خرچہ ہے تو اس طریقے سے دومینیشن چھاپے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی بار کاروائیاں بھی کئی ہوئیں بارہ ملہ میں انکاؤنٹر ہوا تو او جی ڈبل اوز کے خلاف کاروائیاں جو ایسی ایسے موقع پہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے کوئی واردات کرنے کے لیے تو بلکل ڈل کے اندر بھی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے ڈل کے باہر ڈل جھیل کے باہر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تاکہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے بہت بہت شکریہ شبیر تفصیل سے جانکاری دینے کے لیے سیکیورٹی پر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے فیلال یہاں پر بہت چھوڑا سب بریک لیں گے فوراں حاضر ہوتے ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی میں ہوں آپ کے ساتھ ابوہرہ آئیے خبروں کو دیکھتے ہیں فٹا فٹ انداز میں کوپوڑا کی نادی زبکلہ روس میں آگ کے واردہ دو گھرہ آئے آگ کی چپیٹ میں سینہ اور فائر بریگیٹ نے چلایا بچاؤ ابھیانستانی لوگوں نے بھی کی مدد جمہو میں منی کشنے میں عمر سیلانی مندروں کے شہر میں سورکہ احساس سیلانیوں کے لیے بھدروہ بنا خاص کٹوا کے سردی علاقوں میں لکڑی تذکروں کے حوصلے بلند تذکروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے راجباغ پولیس اور ون ویبہا کے ٹیم نے پہاڑ پور علاقے میں لکڑی سے لدے دو ٹرکٹر ٹرالی ضبط کی بستانی لوگوں نے ایسے تذکروں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کے مانگ کی ہے ون ویبہا کے عدیقاری نے کہا کہ کسی کو بھی ون سمپدہ کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی راجوری کے نوشہرہ میں جے اینڈ کے بینک نے کیش ریسائکلر مشین استعبت کی ہے ویپار منڈل کے عدیقش بھارت بھوشن گپتا اور بینک زونل ہیڈ ستیش کمار کی اپستیتی میں بینک کے گراہ کو جن پرتنیدیوں کے بیٹ سی آر ایم مشین کا ادھ گھاٹن کیا جی ٹونٹی شکر سمیلن پھر روک دفع پیٹ سفہ آئیورویدک چون پیٹ سفہ تو ہر روک دفع بائیس مائیکو سینگر میں ہونے والے جی ٹونٹی اجلاس سے مختلف شعبوں سے جڑے افراد کو بہت سے توقعات وابستہ ہیں سیاحت کے علاوہ آرٹ کلچر اور اس سے جڑے دیگر شعبوں کے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں جمہو کے لوگوں کہنا ہے کہ سمیٹ کے دوران ڈوگرا کلچر کا بھی اچھا مظہرہ ہوگا جمہو کے کئی ثقافتی گروپ اپنا مظہرہ پیش کرنے والے ہیں ٹورزم کو بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے کشمیر اکانومی میں اگر ہم دیکھیں تو یہی چاہتے ہیں کہ ایکو ٹورزم ایڈوینچر ٹورزم کشمیر کا اس کو پرموٹ کیا جائے تو اس کے ساتھ جو یہ کیوزین کا کونسپٹ ہے کلچر کا کونسپٹ ہے پیشلے کچھ دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پریاس ہو رہے ہیں کہ جمہو کا جو کلچر ہے جو ڈوگری ایکشوال ہو ہے بہت سارے فیسٹیویلز ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بھی کنڈاکٹ کیا ان کو جو ہے ہم پرموٹ کریں تو جی ٹوینٹی میں اس کو لے کے جانا بہت بڑا آئیڈیا ہے کیونکہ جس طرح سے اگزیبیشنز کی بات ہو رہی ہے کہ کشمینا سیفرن کو پرموٹ کیا جائے گا ان کے اگزیبیشنز کرائے جائیں گے اور ہنگل کو لے کے کافی ڈاچی گیا ہم میں اس کے لئے لنچ اورگنائز کیا گیا اس طرح کی جو کونسپٹس لے کے آئے ہیں ہم تاکہ کہیں نہ کہیں جو ہم لیک کر رہے ہیں ہمارا جو بہت بیسک کونسپ کلچر کے باہر نہیں جا پاتے ہیں وہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے انڈیا نہیں throat world جو ہے اس کو پرموشن ملے گی کہ یہ ہمارے لئے ایک فخر کی بات ہے یہ پرائیڈ مومنٹ ہے کہ ہم ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اسے ہوسٹ کر پائیں یہ ایک ایسا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں ہماری یعنی ہم ہندوستان کی جو طاقت ہے وہ دکھائی جا رہی ہے اتنا اچھا موقع ہمارے لئے ہمارے مانینی پردھان منتری ان کی طرف سے جو یہ ارگنائز کیا جا رہا ہے ہمارا اور اسپیشلی ہمارے کھان پان جو ہیں ہمارا ڈوگرا ویانجن جو ہوگا کشمیری ویانجن جو ہوگا وہ سب دکھایا جائے گا کھلائے جائے گا ان کو نئی نئی چیزیں دکھائے جائیں گی کرافٹ ہوگا ہمارا ہر چیز ہوگی میوزک ہوگا اور اتنا ایک فیوجن ہے ہمارا جمو کشمیر کا جو ہمارے باہر کے ورلڈ کے جو ڈیلی گیٹس آئیں گے وہ دیکھیں گے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سادھا پروموشن ملے گی ہم نے بہت زیادہ آویرنس پروگرام کیے ہیں بچوں کو اس کے بارے میں آویر کیا ہے کہ کیسے انڈیا اس کو ہوسٹ کر رہا ہے ہماری کچھ ایلیومن آئی ایسوسیشن اس میں بھی ہم نے اپنے بچوں کو ایڈینٹی فائی کیا ہے جو کی جی ٹونٹی کی کنٹریز میں رہ رہے ہیں اب وہ ان میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہوگا تو اس کو ہم اپنے کالیج کی طرف سے ریپریزنٹ کریں گے وہاں پر جی ٹونٹی کے لیے تو جی ٹونٹی اجلاس سے قبل ادھمپور میں بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے ادھمپور پولیس نے سیکیورٹی فورسز کی مدد سے جمہوسری نگارہ ہائیوے پر مختلف ناکے اور چوکیاں قائم کی ہیں یہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی کے چیکنگ کی جا رہی ہے گاڑیوں کی جانچ پرطال کے علاوہ ڈرائیوروں کے شناختی کارٹس بھی طلب کیا جا رہے ہیں اور چلیے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان کو بڑی کامیابی ملی ہے چھبیس گیارہ کا اہم ملزم تحور رانہ لایا جائے گا ہندوستان جی ہاں تحور رانہ کی حوالگی کا راستہ صاف ہو گیا ہے امریکی کوٹ نے اجازت دی ہے تحور رانہ کو ہندوستان کے حوالے کرنے کی اجازت ملی ہے تو اس وقت بڑی خبر اور ہندوستان کے لئے اچھے خبر آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان کو بڑی کامیابی ملی ہے چھبیس گیارہ کا اہم ملزم تحور رانہ ہندوستان لایا جائے گا تحور رانہ کے حوالگی کا راستہ صاف ہو گیا ہے امریکی کوٹ نے اس کی اجازت دی ہے تحور رانہ کو ہندوستان کے حوالے کرنے کی امریکی کوٹ نے اجازت دی ہے اور اس طرح سے چھبیس گیارہ کا جو ملزم ہے اسے ہندوستان لانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے چھبیس گیارہ کا اہم ملزم تحور رانہ اب ہندوستان لایا جائے گا تحور رانہ کے حوالگی کا راستہ صاف ہو گیا ہے امریکی کوٹ نے اس کی اجازت دی ہے تحور رانہ کو ہندوستان کے حوالے کرنے کی اجازت امریکی کوٹ نے دی ہے اور اس طرح سے یہ راستہ صاف ہو گیا ہے تو دو ہزار آٹھ کا اہم ملزم تحور رانہ اب ہندوستان لائے جا سکے گا چھبیس گیارہ کا اہم ملزم تحور رانہ ہندوستان لائے جائے گا تحور رانہ کی حوالگی کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے کیونکہ امریکی کوٹیں اس کی اجازت دے دی ہے کہ تحور رانہ کو ہندوستان کے حوالے کرنے کی اجازت دی ہے عالمی یوم مادر کی مناسبت سے ساغر کلچرل فورم زکر پٹن کشمیر کی جانب سے چک سری پٹن میں ایک پروکارت عدبی تقریب منقض ہوئی تقریب کے سادات معروف شاعر فیاض تلگامی نے کی ان کے ساتھ ہیوانے صدارت میں فورم کے صدر بشر زوگیاری عبدالآہد دلبر اور افزل حاش میں موجود تھے فورم کے سرپرستہالہ ساغر نظیر نے مہمانوں کا والہ نہ استقبال کیا پروگرام میں وادی کے معروف شاعروں نے اپنے کلام پیش کیا اس موقع پر اسکولی بچوں نے تعلیمی مظاہرہ کیا پروگرام میں گرد و نوہ سے آئے عام لوگوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی وہیں اس موقع پر فورم کی جانب سے کشمیری زبان کو درپیش مسائل کے حوالے سے بھی بات ہوئی عدب کے مختلف پہلو پر بھی تبادل خیال کیا گیا جو ماں سکول بھی جاتی ہے ملازمت کے لیے سٹرگل کرتی ہے رزق کے لیے سٹرگل کرتی ہے یہ ہماری ماں کی سب سے دین ہے اور اس کے بعد جو بھی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں نواز جس نعمت سے نواز رہا ہے وہ صرف وجہ ہے اپنی ماں کی اس لیے ہم موجود دور کے نوجمانوں بچوں سے بھی اپنی طرف سے التماس کریں گے کہ ماں کی عظمت کا خیال رکھیں کہ جب بڑا پا ماں کو آئے تو اسے بھول نہ نہیں بلکہ اس کا زیادہ احترام تو چلی اس بولیٹڈ میں بھی فی الحال اتنا ہی آدھا موسیقی